وعلیم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ و اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و آفیت میں رکھے آپ کا سوال ہندوستان میں بننے والے قانون اور پاس ہونے والے قانون سی اے بی کے سلسلے میں تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے تو مسلمانوں کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ وَصْبِرُوا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤگے اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی اور صبر کا پیکر بن جاؤ یقیناً اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس نازک موقع پر اور بدترین حالات میں مسلمانوں کو اپنی کوتاہیوں پر اللہ رب العالمین سے معافی ماغنی چاہیے اللہ رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے اور اسلام کے پیغامِ مصاوات کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچانا چاہیے تاکہ برہمنیت کا اور اونچ نیچ کا وہم درہم برہم ہو جائے اور لوگوں کو اسلام کی حقانیت کا پتا چل جائے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کا اور اتفاق کا سبق پڑھنے کی اور پڑھانے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی نہ کرو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام تر امتِ مسلمہ شیر و شکر بن جائیں امتِ واحدہ بن جائیں ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو وَاعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ تِحَبْ تمام اہلِ حل و نقد کو جن کے اندر ایبیلیٹی ہے اور کیپیسٹی ہے اور جو لوگوں کی رہنمائی کرنا جانتے ہیں انہیں وہ تمام تر راستے اختیار کرنا چاہیے جو ایک جمہوری ملک میں کسی بھی شخص کو حاصل ہے اور اس میں اہم ترین یہ ہے کہ قانونی راہ اختیار کی جائے قانونی طور پر مسلمان جس طرح سے بارہ گروپوں کی طرف سے بارہ کمیونیٹیوں کی طرف سے سپریم کوٹ میں کیس دائر کیا گیا ہے اسی طرح سے پورے ملک سے تمام کے تمام اہل حل و حقد سپریم کوٹ میں کیس ڈالیں کہ یہ قانون چاہیے یہ یہ قانون ہمیں منظور نہیں اور سپریم کوٹ کو چاہیے کہ جس قدر جلدی ہو سکے اس معاملے کو نمٹائے اور اس کیس کو جلد سے جلد فائنل تک پہنچائے اور اس قال قانون کا خاتمہ کیا جائے جس میں عنصوریت ہے جس میں ظلم ہے جس میں زیادتی ہے اور ایک کمیونیٹی کو ٹارگٹ بنانا ہے اور برہمنیت کی بالا دستی کو قائم کرنا ہے اس لئے ہندوستان کے دستور کے مطابق ہمارا یہ حق ہے کہ تمام کے تمام ہندوستانی باشن دے مساوی حقوق کے علم بردار ہیں کوئی اونچ نہیں کوئی نیچ نہیں کوئی آلہ نہیں کوئی ادنہ نہیں اور یہ کالا قانون کچھ کمیونیٹیز کو کو امتیازات دیتا ہے تو دگر کمیونیٹیز کو نیچے کر کے اور پورے ہندوستان کو تباہی کے ڈگر پہ لارے کا سبب ہے اس لئے سپریم کوٹ میں مسلمانوں کو بکسرت اس کالے قانون کے خلاف دعویٰ دائر کرنا چاہیے اور اپیل کرنا چاہیے کہ اس کیس کو جلد سے جلد نمٹانے جائے اور اس کالے قانون کا خاتمہ کیا جائے تاکہ اس ہندوستان میں تمام کے تمام لوگ ہندوستان ہی رہے چاہے کسی کا بھی مذہب کوئی ہو لیکن حقوق برابر ہو کیونکہ اس ملک کی آزادی میں جس قدر تمام کمیونی جیز کے حصے ہے اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں کے حقوق اور حصے ہیں مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون بہایا تخت دار پر لٹک کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے اس لیے مسلمانوں کے بھی اتنی حقوق ہیں جتنے دیگر قوموں کے اور دیگر دیگر کمیونیٹیز کے ہیں اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اتحاد کا مظاہرہ کریں اتفاق کا مظاہرہ کریں اور بقصد کیس دائر کریں یہ قانون ہندوستان کو توڑنے والا قانون ہے ہندوستان کو مٹانے والا قانون ہے ہم نے اس ملک کو مٹانے کے لئے قربانی نہیں دی تھی بلکہ اپنے خون سے ہندوستان کی آبیار ہی کیا تھا اور اپنے خون سے ہندوستان کو سیچا تھا کیا ہمارے خون کو یہ کالا قانون رائے گا اور باباد نہیں کر رہا مسلمانوں کی قربانیوں پر پانی پھیرنے کا کام یہ کالا قانون کر رہا ہے اس لئے ہم اس قانون کی زبردست مخالفت کرتے ہیں اور تمام ہندوستان کے باشندوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ سب کے سب کھرے ہو اور اس کال قانون کی مخالفت کریں اور بتائیں سپریم کوٹ میں جا کر کہ اس قانون کا خاتمہ ہو اور ہندوستان کے باشندے تمام کے تمام امن و آشتی کا ساسے لیں اور جس طرح سے ہمارا جھنڈا ایک ہے اسی طرح سے پوری قوم ایک ہندوستان کی لڑی میں پیروئی ہوئی نظر آئے نہ کوئی باہ ہو نہ چھوٹا ہو نہ کوئی اونچا ہو نہ کوئی نیچا ہو اور تحجب کی بات تو یہ ہے کہ ہندوستانیوں کے لیے آزادی کے سرح نے دن آئے لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج اسی قوم کے ساتھ یہ مٹھی بھر لوگ جن کی تعداد تین پرسنٹ سے بھی کم ہے اور اپنے راج کو چمکانے کے لیے ہندوستان کے مسلمان اور دگر قوموں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے یہ کالا قانون لائے ہے اسے ریجیکٹ کرنا چاہیے اور اس کے خلاف جمہوری طرز پر جو کچھ کر سکتے ہوں اسے انجام دینا چاہیے یقیناً ہندوستان کے لیے یہ قانون انگریزوں کے قانون سے بھی بتر ہیں اور ہندوستانیوں کے سینے پر یہ خنجر کی طرح سے ہے اس لیے اس قانون کو کبھی بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے اور یہ لوگ جو آج وعدے کر رہے ہیں کہ کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ان کے وعدوں کا کوئی اعتبار نہیں اس لیے اور بتا دینا چاہیے کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے نہیں مانتے